ایلن مسک نے جب سے ٹویٹر کا باغ دوڑ سنبھالا ہے تب سے روزانہ نئے نئے فیصلے لے رہا ہے ان کے فیصلے میں اکثر فیصلے دنیا کو حیران کرنے والے ہیں پہلا فیصلہ ویریفائیڈ اکاؤنٹ والوں کے لیے آٹھ ڈالر فی ماہ کی ادائی کو لازمی قرار دینا تھا جس کے تحت اب ہر وہ یوزر جس کے اکاؤنٹ بلو ٹک والا ہے اگر وہ بلو ٹک پر قرار رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں ہر مہینے آٹھ ڈالر کی فیس ادا کرنی ہوگی لیکن اس فیصلے کے بعد دوسرا فیصلہ اس سے کہیں زیادہ حیران کن تھا جس کے تحت ٹویٹر میں کام کرنے والے ملازموں سے کہا گیا کہ وہ آٹھ گھنٹے کے بجائے اب بارہ گھنٹے کام کریں گے اس فیصلے نے ٹویٹر کے ملازموں کی راتوں کی نیند اڑا دی لیکن اس کے بعد ایلن مسک نے جب تیسرا فیصلہ کیا اس فیصلے نے ٹویٹر کے تمام ملازموں کے ہوش ہی اڑا دی دراصل تیسرا اہم فیصلہ ملازموں کی نوکری ختم کرنے سے متعلق ہے جس کے تحت ٹویٹر میں کام کرنے والے مکمل پچھتر سو ملازموں میں سے پچاس فیزد یعنی سنتیس سو ملازموں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر بیٹھا دیا گیا اور ان کو نوکری سے ہٹا دیا گیا دراصل ٹویٹر نے چار نومبر کو اپنے تمام ملازموں کو ایک ای میل بھیجا جس میں کہا گیا کہ اگر آپ دفتر میں ہیں یا دفتر کے راستے میں ہیں تو پلیز گھر چلے جائیں اس ای میل کے بعد بہت سارے لوگوں کو میل کر کے انہیں ٹویٹر کی نوکری سے فارغ کر دیا گیا اس کی وجہ خود ایلن مسک نے بتائی ہے انہوں نے جمعہ کی صبح ٹویٹ کیا کہ جب کمپنی کو روزانہ چار ملین ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے تو ہمارے پاس ملازمین کو فارغ کرنے کے علاوہ کوئی اچارہ نہیں ہے ٹویٹر کے ملازمین کو تین قسم کے ای میلز مل رہی ہیں ایک ای میل ان لوگوں کے لیے جنہیں نوکری سے نہیں ہٹایا گیا ہے ایک ای میل ان لوگوں کے لیے جن کی نوکری پر خطرہ ہے جبکہ ایک ای میل ان لوگوں کے لیے جن کی نوکری ختم کر دی گئی ہے جن لوگوں کو بے دخل نہیں کیا گیا ہے یعنی نوکری جن کی ختم نہیں ہوئی ہے انہیں اوفیشل ٹویٹر آئی ڈیز پر ای میلز مل رہی ہیں اس میں لکھا ہے کہ اس منتقلی کے دوران آپ کے صبر اور ٹوٹر پر آپ کے اہم کام کے لیے آپ کے عظم کے لیے شکریہ ہم اس ایمیل کے ذریعے اس بات کی تحضیق کر رہے ہیں کہ آج مین پاور میں کمی سے آپ کا روزگار متاثر نہیں ہو رہا ہے ٹوٹر کے ملازمین میں جن کی نوکری خطرے میں ہیں انہیں بھی ان کی اوفیشیل آئیڈیز پر ایمیلز موصول ہوئی ہیں اس ایمیل میں لکھا ہے کہ ٹوٹر میں آپ کے کردار کے شناخت ممکنہ طور پر متاثر یا بیکار ہونے کے خطرے کے طور پر کی گئی ہے اگلے اقدامات اس بات پر منصر ہوں گے کہ آپ کس ملک میں رہتے ہیں اور ہم جلد از جلد آپ کے ساتھ مزید معلومات اشتراک کریں گے اور جن لوگوں کی نوکری گئی ہے یعنی برطرف کیے گئے ہیں ان ملازمین کے پرائیوٹ ایمیلز پر انہیں ایمیل کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ کے لیے اب ٹوٹر کمپنی میں کوئی جگہ نہیں ہے ایسے میں ایک سوال ذہن میں یہ ضرور پیدا ہو رہا ہے کہ بھارت میں کتنے لوگوں کو کمپنی نے نوکری سے ہٹایا اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ٹوٹر انڈیا کے تقریبا دو سو ملازمین میں سے کچھ کے لیے جمعہ کی صبح ایک توفان لے کر آئی کیونکہ انہیں اچانک ملازمت سے فارغ کر دیا جانے کی اطلاع محصول ہوئی متعدد ملازمین صبح اچانک افیشل ایمیل انٹرنل ایس لیک اور گروپ چیٹ تک رسائی سے محروم ہو گئے ٹوٹر انڈیا سے فارغ ہونے والے ملازمین نے بتایا ہے کہ جب انہوں نے جمعہ کے روز اپنے گھر سے سسٹم لاغن کیا تو انہوں نے پایا کہ کمپنی نے ان سے ایکسس واپس لے لیا ہے پلوی والیا جو بھارت میں ٹوٹر کی کمپنیکیشن ٹیم کی قیدت کر رہی تھی انہوں نے ٹوٹ کر کے اپنے ہٹائے جانے کی معلومات دی پچیس سالہ بھارتی یش اگروال بھی ان کارکنوں میں سے ایک ہے جنہوں نے نوکری سے نکالے جانے کی اطلاع دی ہے اس طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھارت میں بھی قریب قریب پچاس فیصد ملازموں کو ایلن مسک نے نوکری سے باہر نکال دیا ہے یعنی قریب ایک سو ہندوستانی شہری جو ہندوستان میں ٹوٹر میں نوکری کر رہے تھے ایلن مسک نے ٹوٹر سے ان تمام کو نکال دیا